گروہ صاحب نے منتی کو سکار کیا اور اس ست سنگھ میں مہاراج پرتک درشن دے کر اور سبھی سنگت کو مہاراج نے محس کیا گروہ جی کا دیدار گینے بھی برابت ہوتا ہے گروہ جی کے درشن جو بھی کرتا ہے مہاراج کے درشن بہت انمول ہے سنگت جی گروہ جی کا سرسنگ میں آنے کا جسے بھی سو بھاگے بل جائے وہ بہت اونچے بھاگو والا ہے کرما والا ہے نہیں میں اونچیاں پاگا مالی میری کٹیاں دے پاگ جگائے نے اجھ گروہ جی میرے کار آئے جائے گروہ جی نے بہت بہت دیا کی مہاراج جہاں گروہ صاحب سویم آئے وہاں گروہ صاحب نے اونچ پیاری سنگت کو آج بھیجا ہے سنگت جی جو گروہ صاحب کے ساتھ پل پل رہے یہنہوں نے گروہ جی کی بلیسنگز پراپٹ بھی کی اور گروہ جی کی اس کرپا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے گروہ جی سب کا کلیان کرتے ہیں کہ ان کی جیون میں نہیں نہیں گروہ جی نے انیک و انیک مہاراج نے جوجد کیے بلیسنگز بکشی سو میں یہاں زیادہ نہیں بولتا ہوا کیونکہ سمیہ کا میں خیال رکھتا ہوں گا میں سب سے پہلے ریسپیکٹیو جنرل کپور انکل جی کو میں وہیں پہ مائک دوں گا اگر وہ کہیں گے تو اگر وہ کھڑے ہو کے کرنا چاہیں تو میں مائک وائک یا کہوں گا جو میں نے ریکویسٹ کروں گا کہ گروہ جی کی بکشیشیں اور گروہ جی کی کرپا جو انہیں پرابت ہوئی اور جو انہیں اپنے نیتنوں سے دیکھا انہیں یہاں پہ برڈن کریں گے اور سنگت کو بتائیں گے جائے گروہ جی پیانی ساتھ سنگت گروہ ماراج کی جائے ہو گروہ ماراج کے بارے میں بیان کرنا بہت آسان ہے جو ایک فکر میں ہو جاتا ہے وہ فکرہ ہے تیرا انت کسے نہیں پائے بھونگتے رو چلتے رو لیکن اپنا ساتھ سنگھ شروع کرنے سے پہلے میں رویہ انکر کا بہت شکر گزار ہوں گروہ جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اپنا پرامس بھورا کرنے کا موقع دیا گروہ ماراج کی جو ساتھ سنگھ میں آپ سے شیئر کروں گا وہ نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں جو میرے سامنے یا میرے ساتھ ہوئے ہیں ایسے ست سنگھ میری بات کا یقین کریے شاید کروڑوں میں ہوں گے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوں گے میں آپ کو پچیس تیس سال پیچھے لے چلتا ہوں جب most of you must be in your childhood تو گروہ ماراج کے دربار میں پچیس پچاس سو اگر بہت ہاتھ دو جائے تو دو سو اور اگر کبھی تین سو لوگ آ جاتے تھے تو بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی تھی ہم پرانی سنگھت والے لوگ آپس میں مذاب کرتے تھے کہ آج کیا ہو گیا آج ساری جلی یہاں بڑی بڑا مندر بن رہا تھا چھوٹے مندر میں لائنیں لگ جاتی تھی اور گروہ ماراج کے دربار کا جو محول تھا بڑا عجیب گو گریب تھا وہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا محسوس کیا جا سکتا ہے گروہ ماراج کے چہرے پہ جو نور ہوتا تھا آپ وہاں پیچھے بہت کر دیکھتے رہتے تھے اور آپ کا مند دیکھنے سے کبھی نہیں بڑھتا تھا گروہ ماراج چھے چھے مہینے بات نہیں کرتے تھے لیکن ہر روز ایسا نظر آتا تھا کہ گروہ ماراج صرف میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں بس ابھی بات کریں گے سنگت ایک برادری ہے اس زمانے میں گروہ ماراج کہا کرتے تھے کہ اپنے اصلی بہن بائیوں کو بھول جاؤ یہ ہیں آپ کے اصلی بہن بائی تو ہم سکتے تھے گروہ ماراج کیا کہہ رہے ہیں زیادہ سمجھ بھی نہیں آتے تھیں زیادہ دھیان بھی اس طرف نہیں ہوتا تھا میٹریلیسٹک ورڈ ہے گروہ ماراج کے پاس بہت سارے لوگ جاتے تھے یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے اس طریقے سے گروہ ماراج کی دنیا چلتی ہے اس گروہ ماراج کی دنیا میں میں آپ کو ایک اور سنسن شیئر کرنا چاہتا ہوں شروع میں ایک ویپی انکل ہے پرانی سنگت خیزروں کو جانتی ہے گروہ ماراج کے پاس ویپی انکل آل سیون ڈیز ایڈز ایڈز آجاتے تھے جب گروہ ماراج آ گیا تھے تب جاتے تھے سنڈے منڈے ہونڈے کچھ نہیں آل سیون ڈیز گروہ مہراج کے فادر جو ہیں اب بھی ہیں مسٹر بھاردواج وہ بڑے اچھے آرچیٹیکٹ ہیں اور گروہ مہراج کے بڑے مندر میں بنانے کا ان کا بڑا جوبتان ہے جیسے آج انکل مجھے ملے انہوں نے کہا ساتھ سنگ کرو تو کچھ دو مہینے پہلے بیپی انکل مجھے ملے تو مجھے جہاں ساتھ سنگ تھا وہ آ کے مجھے کہنے لگے آپ ساتھ سنگ کرو میں نے کہا میں کرتا ہوں پر میں نے ابھی یہاں پہ ویپی انکل کو دیکھا تھا وہ کہنا ہاں جی ویپی انکل ہے میں نے کہا ذرا بلاو ان کو ویپی انکل آئے میں نے کہا ویپی بات سن ہم گروہ مہراج کے پاس ان ایوریٹ ہفتے میں دو بار جاتے تھے تو روز جاتا تھا اور تم مجھے کہہ رہے ہیں میں ساتھ سنگ کروں آپ جو نہیں کرتے وہ کہنا نہیں سار تھی سنگتیا گانے آج ویپی ساتھ سنگ کرے اب جو ویپی کے تین چھوٹے ساتھ سنگ ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں ویپی انکل جور واگ میں رہتے ہیں تو یہ گروہ مہراج کی شام کی ایڈمیسٹریشن کو دیکھتے تھے اب جو ویپی انکل بول رہے ہیں میں وہ آپ کو شیئر کروں تو یہ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی پیسہ نہیں تھا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ راستے میں خان مارکٹ ہے میں کریڈٹ کارٹ سے لے لوں گا یہ چلا گیا خان مارکٹ وہاں ریمی لائن لگی ہے اس نے ایٹی ایم کے بعد کہ انہوں نے کہا کیا بات ہے بھئی اس نے لائن کیوں ہے وہ کہتے ہیں سر یہ ایٹی ایم خراب ہے تو یہ ہے نوپرابلم میں جوڑ باگ میں تو رہتا ہوں یہ رہیں گا پس پادر پاپا درہ چیک کرنا جوڑ باگ کی جو مارکٹ ہے اس میں ایٹی ایم چل رہا ہے اس نے کہا پانچ ویڈ بیٹ کر he went and checked and came back and said نہیں وہ ایٹی ہم نہیں چاہتے اب کہنا بڑا مشکل ہے یار جیب میں ایک پیسہ نہیں ویپی انکل سے پتہ نہیں میرے مند میں کیا آیا میں نے جو آدمی کھڑا تھا اس کو بولا یار درہ ہٹ مجھے اندر جانے جا وہ آس پڑا کہتے جا کہتے میں اندر گیا میں نے کارٹ نکالا تھا بولا جائے گروہ جی ان چپڑے جن and a money came down سارے ایران اس کے بعد بڑے لوگ کے کارٹ سار دبائے ایک پیسہ کسی کرنے آیا ویپی انکل کا دوسرا ساتھ ایک دن یہاں رہے تھے لیٹ ہوگے تو لیٹ میں جلدی میں یہ سیدھے گروہ مہاراج کے کمر میں چلے گی جو اندر گئے وہاں موڈی جی بیٹھے ہوگی گروہ نے کہا جا چاہ بنا لے یہ چلا گیا چاہ بنا کے لایا چاہ دی موڈی انکل نے بھی لی چلے گے جب موڈی انکل گئے تو گروہ مہاراج ویپی کو کہتے ہیں پچھلے ہفتے تو اچھے ساں دیپک چوپڑا نال ادوانی آیا ہے سی کہنا ہاں گروہ جی میں ہے پچھے سامنے پچھے پھر گروہ جی آشتہ سے بولے ادوانی پرائیمنیسٹر نہیں بڑھے گا بیجے پیزہ جہاں پرائیمنیسٹر بنوالا بن گا ہے جیڑا کون گے ہیں اور ساں چکے سامنے پچھے جیڑا آخرiert کہOO چیہے سامنے پچھے سامنے پچھے ہیں تو وہ کہنے لگے گروہ جی آنٹی آج باہر گئی دو تین مند بعد گروہ مارات کہتے ہیں نہیں آنٹی باہر تھے نہیں گئی اہتے کاری ہے تو اسے رانگ گروہ جی آگئی ہوگی دن گروہ جی سید آنٹی کر رہے واش روم میں چھے فلانی میکزین پڑھ رہی ہے اور فلانے پیچ تے میکزین اینڈ پیچ سنگت میں سب ایران تو وہ ہاتھ جوڑ گئے کہنے گروہ جی ہوگا نہیں 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 تو اپنے موبائل نکال اور اس سے ٹیک کر کہاں ہو گھر میں ہوں نہیں گھر میں نہیں کہاں ہو گھر میں واش روم میں ہوں کونسی میکزین پڑھ رہے ہو فلانی کونسے پیچ پڑھ فلانے تو ایسنس آف دس باز فرد سنگت کہ اگر یہ یہاں بیٹھے بیٹھے پیج نمبر تک بتا سکتے ہیں تو آپ ان گروہ ماراج کو کیا بتاؤ گے اور کیا پوچھو گے اور کیا سنو گے گروہ ماراج کے زمانے میں پرانی سنگت میں یہ ایمپریشن ہوتا تھا انکلوڑنگ آس کہ جب آپ گروہ ماراج کے سامنے آتے ہو تو ان کے پاس اوہ تینوں ایکس رے آ جاتے ہیں آپ کا پہلے جنم کا اس جنم کا اور اگلے جنم کا اس وجہ سے یہ کعوت تھی کہ نہ تو گروہ ماراج کو کچھ بتانے کی نہ کہنے کی نہ سننے کی اس ٹائپ کی کوئی ضرورت نہیں ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے we are all human beings we are living in a material world ہماری آنکھوں پہ مایا کا چشمہ لگا ہوا ہے ہم اس دیوار کے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے ہمیں دولت چاہیے ہمیں نوکری چاہیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے all material things گروہ ماراج بہت ساری چیزیں یہ آپ کی بغیر case انہیں پوری کر دیکھتی ایک دن میں گروہ ماراج کو دوبارہ آ تھا بہت کم chance ملتا تھا دوبانے کا ایک انکل آئے گروہ ماراج نے کہا انکل آپ کی کیا سیوہ کی جائیں وہ کہنا لگے گروہ جی میری وائی بڑی بیمار رہتی ہے میں نے بڑا علاج کرایا ٹھیک نہیں ہو رہی میں دوبارہ آ ہوں تو دھیان دوبانے کی ضرورت ہے گروہ ماراج کہنے لگے آپ کیا کام کرتے ہو بھولا جی میں ڈاکٹر ہوں گروہ جی نے کہا کہاں پر ڈاکٹر ہوں کہنے لگے جی بطرہ ہوسپٹلی دن گروہ جی امیجیٹلی نیم کپل اف ڈاکٹر فرم بطرہ ہوسپٹل کہ بطرہ ہوسپٹل میں آپ کو میرے بارے میں ڈاکٹر اس 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 پانچھے ڈاکٹروں کے نام لے دی کس نے بتایا تو میں بڑا ایران ہوا کہ گروہ ماراج کو بطرہ ہوسپٹل کے اتنے ڈاکٹروں یہ نام کہتے ہو باتا ہے وہ کہنا نہیں گروہ جی میرا ایک بیٹس میں ہے ڈاکٹر شرما وہ ایمز میں ہے اور وہ یہاں پر آتا ہے اس نے ہی مجھے بتایا ہے then گروہ جی نیم کپل اف ڈاکٹر فرم ایمز آنکھ کل وہ آیا ہوئے تھے ایمز سے فلانا 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 میں پھر اور آرہا کہ یہ گروہ ماراج سارے نام ڈاکٹروں کے کیسے بتایا گروہ ماراج اسے ملاک سے کہتے ہیں انکل یہ کیا سپتال ہے آپ یہاں آئے ہو آپ ڈاکٹر ہو آپ کی وائٹ بیمار ہے آپ بطرہ آسپرس میں ہو آپ کا بیچ میٹ ہیمز میں ہے تو اس کا اچھی طرح علاج کراؤ چلو وہاں بیٹھ جاؤ دیان لگا چلے گی میں سنتا رہا جب آپ گروہ ماراج کو دوبارے ہوتی ہو تو آپ کا دیان کسی اور طرح نہیں ہوتی تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں جانو صاحب توڑے تھے فوجی بھی بڑے ڈاکٹر آنگے میں نے آجتا سے کہاں گروہ جی یہاں آرہ آرہ آسپٹل ہے میں دیکھتا ہوں روز شام کو کامڈان سے لے کر جونیور فیشل تک سارے لائن میں گڑے ہوتی ہوتی ناو لسن وڑھ گروہ جی سید دیر آف چھو ہوگے کچھ تین چار منٹ کے بات بھولنے لگے جانو صاحب اتنے بڑے لوگ آنے کسی نوکری چاہیے کسی نو اولاد چاہیے کسی نو مکان چاہیے کسی نو پرموشن چاہیے کسی نو کچھ کیا کئی بار میں اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ گروہ مراج کیا کیا کیسے مانگی جا سکتے لیکن ڈر کی وجہ سے مو نہیں کھول میں نے اتنا ضرور کہ میں گروہ مراج یہ جو ڈاکٹر انکل آئے ہیں ان کو پتا ہے یہ ہسپیتال نہیں ہے ہاتھ پڑے اچھا انکل کو بھلاو اشارہ کیا وہ ہے ان کو کہنے لگے آپ پرسوں آنا ہو سکے تو لوٹا لے آنا اگر آپ کی وائس آ سکے تو ان کو ساتھ لے آنا میں بلیس کر دوں تو اس طریقے سے گروہ مراج نے لاکھوں لوگوں کی بیماریاں کو ٹھیک کیا اگر وہ لاکھوں لوگوں کی بیماریاں ٹھیک نہ ہوتے تو پیاری ساتھ سنگت اس مندر میں جس میں دائی تین سو لوگ نہیں جاتے تھے اب ایک مندے والے دن لاکھوں سے زیادہ لوگ جاتے ہیں پچھلے چھ پچھلے مندے کو جب کچھ تیوار سا تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار آدمی ایک دن میں گئے کوئی گروہ جی کے لئے تو نہیں گیا بھائی سب آپ نے لیا گیا اور یہ بھائی گروہ جی ہیں جن کے ساتھ سنگھ گلوپل ورلڈ اور ہوتے ہیں کہا سعودی عربی دوبائی آسٹریلیا نیو زیلینڈ نیو جرسی امریکا کینیڈا تولی جو کچھ ہو رہا ہے یہ گروہ مہاراج کی بلیسن ہے ان کی کرپہ ہے ایک دن میں گروہ مہاراج سے چھٹی لینے لگا اوبرال ایٹمسفیر یوز بی ایکسٹریم لی لائٹ ویری ویری پوزیٹیف ہر آدمی کس موڈ میں آپ گیو فکر نہیں وہاں جا کے کچھ ایسی ہوا چلتی تھی کہ آپ کے چیرے پر سمائل آجاتی تھی اور آپ کا دھیان گروہ مراج کے چیرے چردوں جاتا تھا تو یہ طریقے سے جب میں گیا چھٹی لینے لگا ایسے بیٹھے تھے تو مجھے کہنے جن سب جا رہے میں کہا گروہ جن لنگر کر لے میں کہا گروہ جن ایسے کر کے کہتے ہیں ان کو جانتے ہو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا وہاں ڈاکٹر نریش تریحان سوٹ پہنے ٹائی لگائے ہاتھ میں لٹا لیے اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے میں آج پڑھا میں گروہ جی یہ ہندوستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں میں گروہ مارا کے پہلے اسکارٹس میں ہوتے تھے میں نے سٹن ڈلوانے تھے چار دن کی ویٹن تھی ڈاکٹر تریحان کو کہنے لگے سنگت کے جنرم کپور ہیں انہوں نے نمشکار کی میں نمشکار کی جب میں باہر نکلا تو آئی انسٹنکٹیو لی ٹوڑ مائی بیٹر آئی سے پیاری اگر میڈیکل سائنس کچھ کر سکتی تو ڈاکٹر نریج تریحان سوٹ پہنے ٹائن لگائے ہاتھ میں نوٹا لیے اپنی وائف کے ساتھ زمین پر گرو ماراج کے چردوں میں بیٹھے ہوں اور میں آپ سوٹ 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 لوگ ہیں جو آپ سے ستسنگ کرنا چاہیں گے آپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کرم یوگ سے ان گرو ماراج کے چردوں کے ساتھ جڑے ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے یہاں کو لے کے آیا یا انکل نے آپ کو بھلایا آپ کو گرو ماراج نے بھلایا جب تک گرو ماراج نہ بھلا یں آپ ان کے دربار میں نہیں آسکتے آپ بھولے بڑھ کے ساتھ والے گھر چلے چاہتے اور اگر آپ نے آنا ہے تو آپ چھے مور کر غلطی سے اسی دروازے میں گھوٹ چاہتے اور اگر ان کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں ہوتی تو اس ٹائپ کی جو ابھی گرو ماراج کی مانتا ہے وہ نہ ہوتی عجیب ہو دنیا آج گو آن 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 جرمانی میں ایک جرمال لیڈی کو سپنا آیا کہ سپرن سن کینسر اور اس کو گرو ماراج سماندھی دکھائی تھی آن ٹاکنگ آن جرمال لیڈی ایک دو بار سپنا آیا تو وہ اپنے ایسمن کو کہتی ہے مجھے سمجھ نی آرہی کہ روز سپنے میں یہ کیا آ جاتا ہے پھر سپنا آیا کہ گرو ماراج کا ایک شروع سا ہے پھر سپنا آیا کہ تو یہاں جا وہ بڑی احران یو کن بہل امیجن کھان جرنی کھان انڈیا کوئی نالیج نی کوئی کچھ نی کوئی سمجھ پھر سمجھ دلی جن سمجھ سمجھ ایسے ایک گرو جی ہیں جن کے ایسی سمادھی ہیں ہی ہی فلو فرم جرنی کم ایر ون سمجھ سمجھ ایس دس ایس دس 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 ایسی سرچ ایسی گرو ماراج اس سمانے میں کہتے تھے کہ دلی بڑی باپیوں کی جگہ ہے مجھے کام فیزیکل میں دوبار آتا تو مجھے پوٹتے ہیں جرنل صاحب پارٹیشن کے باڈ ادھر ہی آگئی دلی بھی اچھا دلی بڑی پاپی اندری جگہ اچھے کوئی مہا پوچھنی رہتا میں بھی چلا جاؤں گا پھر کہنے لگے دلی کئی بار اجڑی ہے میں کہا ہم پھر اجڑے گی اور جب پھر اجڑے گی اور اس کے بات بسے گی تو یہ جو مندر ہے اس دلی کے سینٹر میں ہوگا میں شیئر ڈیریک کنورسیشن بیڈاو چینج آب کاما فلسٹا پھر کہنے لگے یہ بہت شکتی والی جگہ ہے میں نے یہاں بہت شکتی دے رکھی ہے وہ زمانہ آئے جب صاحب کہ جب کے لیکن جو کوئی میرے سائز سے بھی گزر جائے گا اس کا بھی کلیان ہو جائے گا میری آپ سے دو ریکویسٹ ہیں جیسے میں نے پہلے کہ آپ کرم یوگ سے گروہ مراج سے جھڑے گو گروہ مراج کا شکرانہ کریے گروہ مراج کا سمرن کریے گروہ مراج کا اس دھیان کریے میں پیچھ ایک ست سن میں گیا مجھے نہیں پتا کتھ ست سن تھا آج بھی یہ میرا تیسرا ست سن ہے ایک ڈے میں اور اپ کڑگاؤں میں آج میرے پاس information تھی آٹھ ست سن ہے ایک دن میں صبح دس سے لے کر رات کے سات وزے تک تو سات سن میں گیا تو انہوں نے مجھے سات سن کرو میں نے کہا دی پہلے آنتی آپ کے گھر سات سن گیا آپ کرو بری بول ریڈ تو میں نے کہا آپ کیسے برور سی لے ٹوڑے کہ لی انکل بہت مشکل ہے ایک سلیئن کرنا مجھے تو سپنا آیا اور مجھے گرو جی سے اس ہو گیا اس 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 دی گرو جی کو دیجے ان کے چرنوں میں سرندر کریے سارے اف بٹ بار جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے آئیے گرو معراج کی دنیا وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہماری دنیا ختم ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ایم ناو ٹاکن ٹی یو فیزیکل درم تو اڈوانی جی کو اٹل بیاری باج بھائی کو عبداللہ کو مفتی فیملی کو موڈی جی کو چندر وابنوائیڈو کو دیوی لال کو باجن لال کو چندر شکر کو اندر گجرال کو میں ان اسنیوں کے نام لے رہا ہوں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں ایک ڈاکٹر پانڈف نے وہ کچھ دیر پہلے آل انڈیا میڈیسکل انسٹیٹوٹ میں ہیڈ آف دی میڈیسن دی پارٹمنٹ مجھے ایک دن مجھے ایک دن بڑا سویر بیہک ہوا تو گھرو جی سنگت کہیں میرے نون تو میں نے انکو رن کیا میں کہ بیہک operation بھی ہوگا کنی جنسہ کوئی بات نہیں ہمارے یہاں پین کا ڈیپارٹمنٹ ہے تو میں اس ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں تو آپ آکے اس کو دکھا دوں کوئی دو گھنٹے بعد مجھے ڈاکٹر کا فون آئے جس imagine the level of this man ایمز کے ڈاکٹر head of پین management department he gave me a call کہ جنرل کپور ہو میں کہ yes کہ ڈاکٹر پاندو نے بتایا ہے آپ کو کیا تقریب ہے میں نے کہ سے کہتا میں آپ آج ہو بغیرہ بگیرہ پھر کمی بیک ڈاکٹر پاندو ڈاکٹر پاندو رنگ می up اگین کہ ایم سے آپ کو میسج آگیا میں کہ آگیا پھر کہنے لگا جنرل صاحب درد کی تو گرو جی نے بتا رکھی ہے میں بھی وہی ارتمال کرتا ہوں اور مجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ اچھا آپ یہاں آجو پھر میں آپ کو بتا رکھ میں گیا ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا لمبا چھوڑا یہ اس کے بعد میں ڈاکٹر پانڈپ کو میلا ہی ویل دین سر رکھ این ایمز کہنا بھی دیکھو میری ایک بازو میں بہت سخت پہنتا تو میں تو ہی ہم ورکنگ ہوں تو یہ ڈاکٹر بغیرہ ہے یہ مجھے کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو جنرل انیسیشہ دینا یا لوکل تو میں نے کہا چلو چروو کرو جیسا ہو دیکھتے ہیں میں نے کہا پہلے آپ ویسے چروو کرو اور جیس تارٹر یہ آپ اور جیسی گروہ مہاراڈ کا جب گروہ مہاراڈ کا منتر سارا آپ گیا نہ لوکل انیسیش لگا نہ جیسی انیسیش لگا سارے ڈاکٹر رہاڈ تھے سارے ڈاکٹر رہاڈ تھے ابھی ایک یہ نظر آتا ہے کہ بڑا تکڑا انسٹرومنٹ ہے جو پہلے نہیں تھا گروہ مہاراڈ کے زمانے میں کوئی ایسا منتر جاب نہیں تھا کوئی ایسا ستھن کا سسٹر نہیں تھا وہ ہے آپ کا منتر جاب لوک تو we are fortunate you people are especially fortunate نئی سنگر بکا ہمیں بہت ٹائم لگا یہ دیکھتے ہوئے یہ گرو جی ہیں یہ بھگوان آئی یا نہیں ہے آپ کو پہلے دن سے یہ پتا ہے کہ یہ تین لوگوں میں آت ہیں شیف شنکر ہیں دیوتوں کے دیو ہیں آپ کو جو کچھ چاہیے ان کے چردوں میں ارداس کر آپ کو کبھی دوبارہ مڑکا پیچھے نہیں دیکھنا پڑے جی گرو جی جی گرو جی جی آؤ اگر دل کر رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگا یہ روای تو نہیں ہے اور میں ان کی اجازت سے ایک چیز یہ چاہتا ہوں کہ میں بولوں گا گرو معراج کی جی آپ تین بار سب بولیے جی سی لاغ ان او جی جن 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 گرو معراج کی جی نو سی 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 سوائی اتنے لوگ اگر عوام دیں تو یہ تو مندر تک پہنچ جانی چاہیے تین بار کرنا ایک بار ہوگئے گرو معراج کی جی گرو جی بلیش آپ جی 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 جی